بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہواں سے اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ہلوائی سٹائل میں مال پورا بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں کچھ لوگ اسے مال پورا بھی بلتے ہیں یہ عام طور پر تو یہ ہلوہ پوری کے ساتھ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے لیکن آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں تیار کروں گی بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں مال پورا بنانے کیلئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے پچاس گرام کے قریب میدہ میدے کو میں نے اچھے دیکھے سے چھان لیا تھا پچیس گرام کے قریب اس میں چلی جائے گی سوجی اس کے بعد میرے پاس ہے تقریبا ٹو ٹیبل سون پیسے ہوئے سانف اس سے بہت ہی مزدار ٹیسٹ آئے گا یہ ڈالوں گی اس کے بعد پچیس گرام کے قریب میرے پاس ہے پی سی اوی چینی آپ چینی ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پی سی اوی لی ہے اس کے بعد بس ہم اس کو کیا کریں گے میرے پاس دودھ ہے اور فل فیٹ والا دودھ ہے اس کے اوپر کافی ساری بلائی ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور مکسر آپ نے نہ ہی بہت زیادہ پتلہ اور نہ ہی گاڑا رکھنا ہے اور بس اسے ہم کیا کریں گے کہ مزید تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور اس کی ہم نے کیا کرنی ہے کہ گھٹلیاں ختم کرنی ہے اس میں ایک گھٹلی بھی نہیں رہنی چاہیے اتنا اچھے طریقے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کا ریسٹ تیں گے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو یہاں اوئل ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے پہلے میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہوا تھا میڈیوم ٹو لو کر دیا ہے تو یہاں پر ہم درمیانے سائز کا ایک مال پورا تیار کریں گے یہ روٹی سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے بڑا اور کچھ چھوٹا بناتے ہیں میں نے درمیانہ سائز رکھا ہے اسے ہم پانس سے سات منٹ کے لئے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائی کریں گے نیچے سے اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب اس کی سائیڈ کو پلڈ دیں گے ابھی کلر اتنا زیادہ اس کا تیز نہیں ہوا تو ہم مزید بھی اس کو پلڈ دے جائیں گے اس کی سائیڈیں چینج کرتے جائیں گے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے تو اسی دونانگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بس نیچے سے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اس کی سائیڈ کو پلڈ دیں گے دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب نیچے سے بھی اسے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں میں آپ کو نیچے سے بھی چیک کر آتی ہوں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دیکھیں دونوں ہی سائیڈیں اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں تو بس مزید جو ہے ہم اس کو سٹے دیئے بغیر اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے مار پورے کا تو مزید اسی طریقے سے ہم مزید مار پورے جو ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے تو ماشاءاللہ الحمدلیلہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے جو مال پورے ہیں یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ کلر بلیک نہیں ہے شاید میری جو ہے ویڈیو میں کلر آپ کو تیز لگ رہا ہے لیکن یہ براؤن کلر ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں اسے آپ ایسے ہلوے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ہلوہ پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار یہ ہے جو ہے صبح کے ناشتے میں تیار ہوتا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا کہ میرے آج کا یہ مال پورا آپ سب کو کیسا لگا تو آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ بھی ملتی ہوں آپ سب سے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اسے آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے پان